اسلام علیکم ویلکم ٹو کچن کلوک آج میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں چینے کی ڈال کی ریسپی جو کہ بہت مزے کی ہے لیکن خاص بات یہ کہ بہت جلدی اور آسانی سے بن جاتی ہے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں پری ریسپی سب سے پہلے ہم نے 300 گرام چینے کی ڈال لیے اس کو پانی میں بھگو دینا تھوڑی دیر کے لیے ہاف کیجی ہم نے لیا ہے گوشت اور اس میں ہم ڈالیں گے لال مش پاورڈر اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگلی ہاف ٹی سپون ہلدی اور سالٹ ٹیسٹ ہوگا اس کے بعد ہم نے ایک بڑے سائز کی پیاس کو یہاں پہ ہم نے کٹ کر کے ڈالا ہے اور ایک پورا لیسن کا بنچ ڈالیں گے اس کو آپ نے پیسنا نہیں ہے لیکن ون ٹیبل سپون ادھرک کو ہم پیس کے ڈالیں گے اس کے بعد ہم نے دو درمیانے سائز کی ٹیمارٹر ڈالنے ہیں اور اتنا پانی ڈالنا ہے کہ گوشت گل جائے آپ تیکچی میں بھی پکا سکتے ہیں اور کوکر میں بھی بنا سکتے ہیں تو جب تک ہمارا گوشت گل رہا ہے تب تک ہم ڈال کو اباہ لیتے ہیں تو یہ دیکھیں ہیں جو پھینہ آ رہا ہے اس کے اوپر جو یہ وائٹ سا آتا ہے اس کو ہم اتارتے جائیں گے اور اب ڈال میں ہم تھوڑا سا سالٹ بھی اٹ کر دیں گے سالٹ زیادہ نہیں ہونا چاہئے کیونکہ پہلے ہم نے گوشت میں بھی ڈال دیا اور اب ڈال کو ہم بوائل ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں جب تک یہ ڈال بوائل ہو رہی ہے تو گوشت یہ دیکھیں ہیں اچھی طرح سے گل چکا ہے اس میں ہم نے ڈالنا ہے آئل تو آئل اپنی مرضی کے مطابق آپ ڈال سکتے ہیں میں نے یہاں پر ایک بڑا کھانے کا چمچ ڈالا ہے آئل تھوڑا سے زیادہ بھی جائے گا کیونکہ جب اس میں ڈال جاتی ہے تو وہ پھر نظر نہیں آتا تو اچھا لک بنانے کے لیے تھوڑا سوئل زیادہ جائے گا اچھی طرح سے گوشت بھون چکا ہے اور یہاں پہ ڈال بھی گل چکی ہے یہ دیکھیں تو اب ہم ڈال کو اس کے پانی کے ساتھ ہی یہاں گوشت میں ڈالیں گے یہ بات یاد رکھیں کہ آپ نے ڈال کا پانی پھیکنا نہیں ہے وہ بھی گوشت میں جائے گا کیونکہ سارا ٹیسٹ اور نیوٹریشن ویلیوز وہ ڈال کے پانی کے اندر ہی ہے ٹھیک ہے تو ڈالنے کے بعد اب ہم اس کو دھیمی آج پر پکنے کے لیے رکھیں گے تاکہ جتنے بھی ٹیسٹ ہے اور جو مسالہ ہے وہ ڈال کے اندر اچھی طرح سے نیفیوز ہو جائے اور اب یہ دونوں جب تک پکیں گے جب تک یہ یک جان نہ ہو جائے اچھا اس ریسپی کا ایک سیکرٹ ہے اور وہ سیکرٹ ٹیپ یہ ہے کہ اس کو آپ نے بالکل دھیمی فلیم پر پکانا ہے جتنا کہ ہلکی آج پر یہ پکے گا اتنا ہی ڈال کا اور گوشت کا ٹیسٹ وہ مزے کا نکلے گا اب جب جتنی کنسٹنسی آپ نے رکھنی ہے کچھ لوگ بہت گاڑی ڈال پسند کرتے ہیں کچھ لوگ تھوڑی پتلی پتلی پسند کرتے ہیں تو اپنے پسند کے مطابق آپ اس کی کنسٹنسی رکھ لیں اور پھر آخر میں ہم نے دھنیے کا اور ہری مرش کا دم لگانا ہے اور بیسے تو یہ ڈال بلکل اچھی طرح سے تیار ہے لیکن اگر آپ اور پیزنٹیبل بنانا چاہتے ہیں تو تھوڑے سے آئل میں ہم اس میں لال مرش ڈالیں گے کشمیری مرش بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کا ہم تڑکہ لگا دیں گے تو یہ دیکھیں گھی اس کے اوپر نظر آ رہا ہے اور ایک بہت اچھی سی لک آگئی ہے آپ اگر ابھی تڑکہ لگانا چاہتے ہیں پکانے کے ساتھ تب بھی صحیح ہے اور اگر آپ چاہیں دال تیار ہے یہ اتنی ڈیسٹی ہے کہ آپ ایک بر بنائیں گے تو آپ تعریفیں بھی سنیں گے اور بار بر بنائیں گے اس کو ہم بوائل رائس کے ساتھ بہت اچھی لگ سکتی ہے اور روٹی کے ساتھ نان کے ساتھ بہت مزے کی لگے گی اینڈ میں اس میں گرم مسالہ ڈالنا نہ بھولیں بالکل بھی وہ اسے بہت مزے کا ڈیسٹ دیتا ہے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کے ساتھ انٹرٹ رہیں میں ملتی ہوں آپ کو دوبارہ کسی نئی آسان اور مزیدار ریسیپے کے ساتھ تب تک کیلئے اجازتیں اللہ حافظ